بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 9th class اپنے انگلیش کے لیکچر کے ساتھ آج ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر 2 اوکے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پیشلے لیکچر میں ہم اپنا یونٹ نمبر 1 چپٹر نمبر 1 جو کہ تھا ہمارا سیدھا سیویر آف مینکائنڈ اوکے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اس کی ایکسرسائز بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم اپنا یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے اوکے لیٹس مسٹرن یونٹ نمبر 2 جو کمپلیٹر آف مینکائنڈ یونٹ نمبر 2 ہمارے پاس ہے پیٹیوٹیزم پیٹیوٹیزم کیا ہوتا ہے حبالوطنی احبالوطنی کہتا ہے اپنے ملک سے پیار کو اپنے وطن سے پیار کو بلوتنی کہا جاتا ہے پیٹریوٹیزم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پیار کرنے والے کو اپنے وطن سے پیار کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے پیٹریوٹ کہیں گے پیٹریوٹ wطن سے پیار کرنے والا سو چلتے ہیں جپٹر کی ریدنگ ہاں جی پیج نمبر ہے ہمارے پاس 13 اوکی یونٹ نمبر 2 پیج نمبر 13 ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں پیرا گراف نمبر 1 پیٹروٹیزم میلنز لوں فاردہ مدر لین اور ڈیووشن تو وونس کنٹری پیٹروٹیزم کا کیا مطلب ہے لوں فاردہ مدر لین تھیک ہے مدر لین جسے اپنا وطن اپنی زمین اس کے ساتھ俗و اور ڈیووشن تو وونس کنٹری ڈیوووشن کہتے ہیں اقیدت کو اور اپنے ملک کے لیے اقیدت کو اور اپنے مدر لین مدر مادر وطن مدر لین کے ساتھ پیار کو ہم کیا کہتے ہیں پیٹریوٹیزم کہا جاتا ہے پیٹریوٹ کون ہوتا ہے خوب الوطن کون ہوتا ہے جو لفز ہیز کنٹری اپنے کنٹری سے پیار کرتا ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے یا قربانی کے لیے تیار رہتا ہے جب بھی اس کی ضرورت ہو یعنی کسی بھی قسم کے سیکریفائز کی ضرورت ہو تو پیٹریوٹ اس کے لیے تیار ہوتا ہے جو وائڈ ہے پیٹریوٹ وہ کہاں سے نکلا ہے لیٹن زبان کے وائڈ پیٹریوٹا سے نکلا ہے جس کے کیا مطلب ہیں کنٹری مین کنٹری مین مینز ہم وطن اوکی اٹھ اس کو ایک قابل تحریف یا قابل تحسین خوبی تصور کیا جاتا ہے کس کو پیٹریوٹ کو اوکی پیرا گراف نمبر ٹو پیٹریوٹیزم گیوز پیپل دا سٹریندھ اور کریج تو سیفگارد دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اور نیشن پیٹریوٹیزم حب الوطنی جو ہے گیوز پیپل دا سٹریندھ لوگوں کو سٹریندھ دیتی ہے ٹھیک ہے طاقت دیتی ہے ان کریج اور خوصلہ دیتی ہے ٹھیک ہے ٹو سیفگارد محفوظ کرنے کے لئے دا انٹرسٹ مفاد کو آف دا کنٹری کنٹری کے اندنیشن اور قوم کے یعنی قوم اور ملک کے مفاد کو محفوظ کرنے کا حوصلہ اوٹا کر دیتی ہے پیٹریوٹیزم فارا پیٹریوٹ دا سورنٹی انٹیگریٹی اور آنر آف دا کنٹری آر دا سپریم ویلیوز کون ویچ نو کمپرومائز کین بی میڈ ٹھیک ہے پیٹریوٹ کی لئے کیا ہے سورنٹی اوکی سورنٹی مطلب خود مختاری انٹیگریٹی عظمت اور آنر بکار آف دا کنٹری ملک کا دا سپریم ویلیوز آلہ اقدار کون ویچ نو کمپرومائز کین بی میڈ ٹھیک ہے جن پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا یعنی ایک محبل وطن کے لئے ملک کے خودمختاری سالمیت وقار وہ آلہ اقدار ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا پیٹریوٹس رینڈر فیکریفائز فاردہ پریزرویشن اور پروٹیکشن آف دیز ویلیوز اوکی رینڈر کہتے ہیں پیش کرنے کو محبل وطن جو ہے ان اقدار کے بچاؤ اور حفاظت کے لئے قربانی دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وطن سے پیار کرنے والے پیٹریوٹ ان اقدار کے بچاؤ کے لئے قربانیاں دیتے ہیں پیراگراف نمبر تھری قائد عظم محمد علی جناب آزا نیشن بیلڈر اینڈا گریٹ پیٹریوٹ قائد عظم محمد علی جناب کیا تھے نیشن بیلڈر تھے مومار تھے قوم کو بنانے والے تھے and a great patriot اور ایک عظیم محبل وطن تھے he wanted to protect the values culture and traditions of the muslims of the subcontinent وہ کیا چاہتے تھے protect کرنا چاہتے تھے بچانا چاہتے تھے حفاظت کرنا چاہتے تھے values اقدار کی culture ثقافت tradition روایات of the muslims muslimانوں کی of the subcontinent برسگائی یعنی برسگائی کے مسلمانوں کی culture tradition اور values کو protect کرنا چاہتے تھے he gave the muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کو sense of identity دیا ٹھیک ہے شناخت کا sense دیا by securing a separate homeland for them ٹھیک ہے ان کے لئے ایک علیدہ وطن کا انتخاب کر کے ٹھیک ہے he said انہوں نے کیا کہا we must develop a sense of patriotism which galvanized us all into one united and strong nation ٹھیک ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے حبل وطنی کا احساس کو پروان چڑھانا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم کرنے کے لئے متحدق کر دے گی ٹھیک ہے یعنی حبل وطنی پیدا کرنے چاہیے ہمیں لوگوں میں galvanize کہتے ہیں متحدق کرنے کو پیراگراف نمبر 4 the spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion foreign invasion کہتے ہیں بیرونی حملے کو ٹھیک ہے کہ حبل وطنی کا جذبہ بیرونی حملے کی صورت میں ہمیں چکنہ رکھتا ہے ایکٹیو رکھتا ہے alert رکھتا ہے ٹھیک ہے in the history of Pakistan there are many instances when people laid their lives for the defense of the country ٹھیک ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ٹھیک ہے their lives اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا for the defense of the country country کے defense کے لئے ملک کی حفاظت کے لئے in the wars of 1965 1971 and the kargil war many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland ٹھیک ہے 1965 and 1971 کی جنگوں میں اور kargil کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کی آگے انہوں نے بتایا بھی ہے کیپٹن محمد سرور میجر طفیل محمد میجر عزیز بھٹی پائلٹ آفیسر راشید منحاس میجر محمد اکرم میجر شبیر ہاں جی میجر شبیر میجر شبیر شریف سووار محمد حسین لائس نائق محمد محفوظ کیپٹن کرنل شیر خان and حوالدار لالک جان ٹھیک ہے all impressed martyrdom all impressed martyrdom while fighting bravely for their motherland ٹھیک ہے کن کن کا حوالہ دیا گیا یہاں پہ کیپٹن محمد سرور میجر طفیل محمد میجر عزیز بھٹی پائلٹ آفیسر راشید منحاس میجر محمد اکرم میجر شبیر شریف سوار محمد حسین لائنس نائق محمد محفوظ کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان ٹھیک ہے سب نے اپنے وطن کے لئے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ٹھیک ہے مارٹ ایدم کہتے ہیں شہادت کو all of them were awarded نشان حیدر the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country ٹھیک ہے اور سب کو نشان حیدر سے نواز آگئے جو سب سے بڑا فوجی عزاز ہیں ٹھیک ہے نشان حیدر سب سے بڑا فوجی عزاز ہیں اور ملک کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے عظیم وحب الوطنوں کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے patriots great patriots کو دیا جاتا ہے جو ملک کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں جی نیکسٹ پیج اوکے پیج نمبر 14 پیراگراف نمبر 5 patriotism therefore is not just a feeling it is a life spirit that continuously inspires and guides the nation ہنجی patriotism therefore اس لئے patriotism جو ہے بلوطنی جو ہے وہ محض ایک احساس نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا زندہ جذبہ ہے جو کسی قوم ان کو مسلسل تحریک دیتا ہے ٹھیک ہے اور رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے guide کرنا رہنمائی کرنا and continuously inspire and inspire and inspire کرنا تحریک دینا ٹھیک ہے in the words of sw squad a man devoid of patriotic spirit is like the one who ٹھیک ہے sw squad کے الفاظ میں حب الوطنی کے جذبے سے محروم شخص ایسے انسان کی طرح ہے جو devoid of patriotic کہیں گے ہم devoid of patriotic کہیں گے حب الوطنی سے محروم ٹھیک ہے انسان ایسا ہے جیسا کہ breathe there the man with soul so dead ٹھیک ہے آدمی سانس لیتا ہے ایک مردہ روح کے ساتھ breathe there the man آدمی سانس لیتا ہے with soul so dead مردہ روح کے ساتھ who never to himself hath said جس نے کبھی خود سے نہیں کہا this is my own my native land یہ میری اپنی اپنی سرزمین ہے native land اپنی سرزمین ہے اوکے چپٹر کا ٹیکسٹ کہاں end ہوتا ہے theme کی طرف چلتے ہیں theme کیا ہے اس چپٹر کا the unit is about the spirit of patriotism ٹھیک ہے چپٹر جو ہے ہمارے پاس patriotism کی about ہے it tells about the qualities of a patriot and how patriots look after the interest and progress of their country ٹھیک ہے یہ کس طرح سے محبل وطن اپنے ملک کو مفاد اور ترقی کا خیال رکھتے ہیں یہ بتاتے ہیں ہمیں یہ چپٹر اور پیٹریوٹس کی qualities بتاتا ہے okay page number 14 پہ ہمارا chapter end ہوتا ہے page number 15 سے انشاءاللہ ہم اپنی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے next lecture میں